خود سر ڈرامے میں اب شازمہ نے باقی سب کے زندگی تو برباد کی ہی تھی جنا حرام کیا ہی تھا اب زیشان کی بھاری ہے اب زیشان پر شک کرنا شروع کر دے گی اور اس پر الزام لگا دے گی کہ تمہارا سونیا کے ساتھ افیر چل رہا ہے تم باہر ملتی ہو اس کے ساتھ جبکہ خود کسی کے ساتھ افیر چلائے گی سارا الزام زیشان پر لگا دے گی زیشان چاہ کر بھی شازمہ کو یہ کی نہیں دلا پائے گا کہ ایسا کچھ نہیں لیکن جب زیشان کو شازمہ کی حقیقت ملوم ہوگی کہ یہ کتنی بدزبان اور بد لحاظ ہے اس نے میری بہن پر جھوٹے الزامات لگائے بہابی کا مسکیرج بھی اسی نے کروایا اور سب کے ساتھ یہ کتنی بدتمیزی کرتی ہے یہاں تک کہ کسی کے ساتھ افیر چلا رہی ہے اب شازمہ اپنی زبان سے کہہ دے گی کہ مجھے طلاق چاہیے کیونکہ اس لڑکے کے ساتھ وہ افیر چلائے گی اس کے کوشش ہوگی کہ وہ اسی کے ساتھ شادی کر لے کیونکہ وہ اسے کہے گا کہ وہ اسے باہر لے کر جائے گا اور شازمہ کتر یہی خواب تھا اسی وجہ سے وہ زیشان سے راک مانگے گی تب زیشان کی آنکھوں سے محبت کی پٹی اترے گی جو آہے تک بھندی ہوئی تھی اور وہ حقیقت دیکھ ہی نہیں پایا اس شازمہ کی اصل حقیقت کیا ہے جتنا محصوم اس شازمہ کو وہ سمجھتا ہے شازمہ اتنی محصوم ہے نہیں آپ لوگوں کو جرامہ کیسا لگ رہا ہے کس کی ایکرین پسند آ رہی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمیں بتائیے گا اور مزید رامہ ریویز کے لیے چینل کو آزمیں سبسکرائب کر لیجئے گا